جامعہ ہے دریہ دے اندر جناب آج جریم آف لے نات شریف ہوئی اللہ اے میری زندگی آج پہلی دفعہ صرف ریکارڈ میں بلکہ گرامو فون بھی ٹوٹایا ہے موکرےören ہم کو قبول لگا ابو ہوریہ پہلی داہی Arctic اللہ باستan dividend موسیPI چورے والے چورے شریف اندر چورے والے چورے شریف اندر اللہ وہ دیں بزمہ سجائے پاک پنجاب کشمیر اندر چورے والیاں محفنا لائیں جتے جتے بھی رہنے اولیاء اللہ اترحمت رب دیں چھائیں چورے والی سرکار نے کرم بھٹا قائل مانتے کرم فرمایا اسلام علیکم بیٹیفل پیپل ویلکم تو ندر بلوگ امید ہے سارے تک نے سننے لے ٹھیک تھا کسو اللہ تعالی سیتی عبید ہے سیتی عبید نال زمی زنگید ہے تیاری ویری محفل نہیں آج ایک اور محفل ہے محفل ہاں ماشاءاللہ کیمبر تک جاری دیسن ہتم نہیں ہونی ہے بندیتا ہے آخرین کیاں کرنے ہو کیاں کرنے ہو حضور کا ملاد بوتا رہے گا جب تک چاند ستارے رہیں گے محفل ہاں کپڑے اسٹری کری ان لاسان چینڈ کر ساں I was thinking of wearing these but a bit old you have to wear white silver kameez uniform and black waistcoat this is behind the scenes انتاک کنو انتاکو یہ بھی انتاکو یہ بھی انتاکو یہ بھی بھی لک یہ بھی تیاری رہا نگاو اس چیتے سلوار کمیز لائی گن دے کالی کوٹی کوٹی مالی لائی ویس اوال جوکن ٹپی اور کو لاؤ رہا انتاکو یہ بھی محفل نہیں ہے پاگ پاگ بھنی گن دے یہ جنہاں تیار ہونا لگاوا مالے کپڑی اسٹری وڑے لگے پھر اس تبار میں ہی تیار ہو ساں پھر اس تبار میں ہی تیار ہو ساں بلکل نیڑا یا وہ مسجدی جانے ناں تیار ہویا اس لائی افرات فری پہنی تیار ہونا ہے نہیں جلوہ جلدی تیار ہونا ہے تو نسنے ہیں مسجدی چھے ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 سبحان اللہ 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 بے مثال ہے نہ ہی تیرا اہل و ایال تو ہے آپ اپنی مثال تو اللہ حج اللہ چلالہ میری آن تو میری شان تو میری جان تو میرے بعد او موقع و گمان تو میری خامشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو مولا کبھی نیکیوں کی فضاء میں تو کبھی رحمتوں کی ہوا میں تو کبھی بے پسوں کی دوا میں تو کبھی بے قسوں کی صدا میں تو کبھی اگنیاں کے گناہ میں تو کبھی اسگیاں کے صحاہ میں تو کبھی چہدہ کے رنگِ ہنا میں تو مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو نئیم ہے تو حلیم ہے تو علیم ہے تو سمیح ہے تو بصیر ہے مولا تو ہنان ہے تُو منعن ہے تیری سب سے اونچی شان ہے سبحان اللہ نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری نرے غوثیہ دربارِ علیہ چورا شریف دربارِ علیہ ترنوت شریف کلو من علیہ خانہ ہے و یکہ رب الرحمن ہے رہ جائے گا اکتو ہی تُو اللہ جللہ جلال ہو مولا تُو عجیب ہے تُو منیب ہے تُو حسیب ہے تیرے بعد تیرا حبیب ہے جو حتیب ہے جو طبیب ہے مولا تیری بندگی میری عارضی اللہ جللہ جلال ہو میرا اس طرح حساب ہو میرے لبے ناتے جناب ہو میرے سینے ہاتھ کتاب ہو نہ ہو حساب ہو نہ عذاب ہو رہے رو برو محمد ہو برو اللہ جللہ جلال ہو ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بدھ لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکون محتفانوں کے روح موڑ دیئے اس مخزنِ آزم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو کچھ دستور دیئے کچھ منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیئے سبھی نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ان سب سے وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے اور وہ بھی اچھے جو ان اچھوں سے رہیں وابستہ ان کی حجرے میں جو بھی ہیں مقین اچھا ہے حسن کا عمل ہے محمد کا جمال اچھا ہے ساری دنیا میں نہیں جس کی مثال اچھا ہے بات کرتا ہے تو پھیلے ہیں ہر سو خوچبو اس کا لہجہ ہے حسی اور محکال اچھا ہے جس میں تشریف لائے فقرِ دو عالم وہ مہینہ وہ سال اچھا ہے پیکرِ دل رباہ بن کے آیا روحِ عارضو سماہ بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا سیجتِ آمنا کا دلارہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارہ شکستہ دلوں کا سہارہ بے پسوں کی دعا بن کے آیا دسترِ قدرت نے ایسا سجایا خسنِ تخلیق کو رشک آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثل اسمِ گرامی مجتبہ مصطفیٰ بن کے آیا وفا بن کر صحاہ بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا فیض اترہ لا مقام سے مصطفیٰ بن کر سبحان اللہ سبحان اللہ دل تک کہنا نہیں مائنہ چھوڑنا پہ نا اگر مصطفیٰ چاری دے سیدی ماشاء اللہ بارہ تکبیر بارہ رسال بارہ رسول اللہ بارہ روسیا بارہ چورا شریف بارہ چورا شریف دنیا میں جب بھی انسان کسی دوست کو ملتا ہے تو اسے اگر کچھ دینا چاہے تو وہ کہتا ہے کہ اس زبان پہنا مو مٹھا کریں مو مٹھا کریں کوئی خوشی ہو مٹھائی دیتے ہیں لوگ اور بہت ساری چیزیں ہیں مو مٹھا کراتے ہیں لیکن کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے اس سے میٹھی چیز کوئی بھی نہیں ہے تو میں دیکھ رہا تھا حافظ صاحب نے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی حضرت صاحب ماشاءاللہ بڑائی دل کو سکون ملا اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور یہ فیض ہے جو نظروں سے پھلایا جاتا ہے سبحان اللہ یہ فیض جو ہے نظروں سے پھلایا جاتا ہے میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا یہ جو میرے دوست اخباب آئے ہیں اس میفل میں جس کے لئے آئے ہیں اس کے ہو جائیں سبحان اللہ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں آئیں ہمارا جو دل ہے یہ کسی اور جگہ پہ ہو اور ہمارے حاضری جو ہے سرکار کی بارگاہ میں نہ ہو اب یہ کیمرہ ہے یہ کیمرہ سب چیزیں دکھا رہا ہے ریکوڈ ہو رہی ہیں سمجھانے کیلئے مشکل نہیں رہا یہ بات اسی طرح ہے جو چیز ریکوڈ ہو جاتی ہے اس کی ریکوڈنگ جو محفوظ رہتی ہے جب بھی دیکھو گے تو وہی ہوگی جو کیا ہوگا آج میرے آقا کے غلاموں شمعہ رسالت کے پروانوں سرکارِ گونسی آزم شایح عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں آئے گئے ہو آگے ہو تو ہو جاؤ ان کے یہ نہیں بھی جو بزرد ہیں ان کو تو ماتی ہے کیونکہ جوان بچے ہیں یہ دین اسلام کا احساسہ ہے تو ہم دیواروں کے ساتھ پیکے لگا کر اب ہم اتنے کمزور نہیں ہیں ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے بڑی مشکتیں دیکھی ہیں بڑی تکریفیں دیکھی ہیں یہ دین اتنا آسان نہیں ملا ہے تو میرے دوستو میرے بزرد کو جب سرکار کا نام آئے تو جونکہ جونکہ سرکار کی بارگاہ میں ہاں اپنی حاضری میں گویا کرو یہ ایسے بات نہیں کر رہا سادات یہ پاجگان چورا شریف بابا جی کا فیض ہے بات بود کروں گا جو علماء کرام ہمارے بھدرد بھی یہاں موجود ہیں جو پہاڑ ہے عود جبل عود جس کو کہا جاتا ہے جو حاجی حضرات ہیں انہوں سے تو خوب دیکھا ہوگا اور اس کا منظر تھوڑا سخت ہے کیونکہ میرے آقا کریم رحمتاً لیلعالمین رہاتی لاجکین اور آجِ مشتاقین میرے آقا کریم تو بڑی تکلیفیں وہاں ہوئیں آپ کے پیارے چاچا جان سید و شہدار عمید حامزہ وہاں شہید ہوئے ہیں اس میدانِ عود پر چار آدمی جو ہیں وہ اس کے اوپر پھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پہاڑ جونتا ہے کس میں نبی کی محبت میں سبحان اللہ نبی پاک کی محبت میں وہ پتھر ہیں اے ایمان والو آپ سرکار کے غلام ہیں آپ کیوں نہیں جونتے سرکار کا نام ہو تو آپ کیوں نہیں جونتے تو سرکار نے جب اپنا قدمِ مبارک جبلِ عود کو مارا تو کہا ٹھیک جاؤ اتنا بھی کیا ہے اتنی محبت بھی کیا ہے ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے نہیں پہلے سرکار فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں شمعِ رسالت کے پروانوں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو اس پر ہمارا عمل کتنا ہے اس پر ہم کتنا جو ہے وہ عمر کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتا کریں تیرے چکروں پہ پڑے گیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھائیں چرکیاں اہاں صدقہ چھوڑ کے تیرا یا رسول اللہ پلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی خوشیاں مناہو حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں انوکھا لرالہ وہ زشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ہو اور ایک آج کلا ہو نکاہیں چکا ہو حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں پزاؤں میں نغمات حسل لے علا کے پزاؤں میں پزاؤں میں نغمات حسل لے علا کے پزاؤں میں پزاؤں میں جذبات ہیں مرحبہ کے پزاؤں میں نغمات ہیں سل لے علا کے درودوں کے گجرے سلاموں کے توفے اللہ اکبر درودوں کے گجرے سلاموں کے توفے قلاموں سجاہو حضور آگے ہیں حضور اللہ حضور کی بات آئے تو سب باتیں ختم حضور کے بات کچھ بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سب کچھ ہے میرے آقا کائنات کے والے ہیں میرے آقا کریم جیسا کوئی نہیں ہے میرے دوستو میرے بذر کو یہ کیونکہ یارمی شریم کا بھی اس مبالک ہے تو ہم چابق آنے والے میں ہیں یہ ضرور ہے حضور صاحب فاجگان چورا شریف کا صدقہ ہم کھا کر یہ یارمی کھا کر جو ہم پلے ہیں ہمارے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ سچی بات ہے جو جانتے ہیں خلیفہ صاحبی ہیں کہ ہم یارمی کھا کر ہی بڑے ہوئے شروع سے تو یہ جیسے رپورٹت ہے امداد کن امداد کن اد رنج و غم آزاد کندردین و جنیا شاد کنیا گونسی آزم دست لگیت تو آپ محبت سے نہیں پڑھتے اب ایک مردبہ جو ہے وہ میں ایک واقعہ آپ کو سناوں کہ سرطان گونسی آزم کو معمولی شخصیت نہیں ہے سرطان گونسی آزم کو جیسے ہم گونسی آزم مانتے ہیں ایسے نہیں ہیں وہ فاجہ معیود دین چشتی یا جمیلی ایسی ہستیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ کا قدم مبارک میری آنکھوں پڑھو وہ کونسی آزم کا بہت بڑا مقام ہے تو اب میں مرتمیز کروں گا کہ وہ پڑھیں اور ذوک کے ساتھ دل کے ساتھ یعنی زبان سے نہیں پڑھنا ہے میں اتخاذ کرتا ہوں کہ زبان سے نہیں پڑھنا دل سے پڑھنا ہے وہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آدم خدا چاہتا ہے رضا محمد اس محفل میں ایک شاعر جو ہے شاعر گودہ یہ شعر پڑھ رہا تھا اس محفل میں علامہ اکبار رحمت اللہ تعالی بھی موجود تھے تو محمد نے بھی پڑھا ہے شاید نے بھی پڑھا ہے آپ نے بھی سنا ہے لیکن قربان جو ہوں مرد کلندر شاعر مشرب مرشد افقار علامہ اکبار رحمت اللہ تعالی کی محبت پر عشق پر کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی اتنا روئے کلم نکالی کلم نکال کر وہاں ان شیروں پر شیر لکھے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ذرا تماشا تو دیکھو ذرا تماشا تو دیکھو دو زب کی آتش لگائے خدا بجائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ذرا تماشا تو دیکھو دو زب کی آتش لگائے خدا بجائے محمد تحجب کی جاہ ہے فردوس عالی بنائے خدا بسائے محمد اے مصطفیٰ کے غلاموں اے شمع رسالت کے پروانوں مصطفیٰ کریم کے جو غلام ہیں وہی جنت میں جائیں گے اس جنت میں جانا ہے تو پکے ہو جاؤ مصطفیٰ کے اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں جن پر اللہ کے انام ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ ادھر سے نکالا اور دیکھا یہ قلیب فلان کا قلیب ہے یہ قلیب فلان کا ہے اور یہ بابے کچھ نہیں ہے بابا نہیں تو بیٹا کہاں سے آ گیا بابا ہوگا تو بیٹا ہوگا جس کا بابا نہیں وہ تو ہائی کسی کس کا ہے تو اس لیے یہ قلیب پو پر نہ جاؤ اللہ کا پاک قرآن پاک ہے اس کو پڑو اس میں اللہ سے باتیں کرو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں یہ کیا ہے یہ تو صلاة ہے صلاة صلاة کیا ہے اور یہ صلاة جو ہے اللہ سے ملقات ہے صلاة مراج مومنی تو نماز اپڑت ہے میرے دوستو ہمیں دیکھنا پڑے گا دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم نے پیسے کے لیے سب کچھ کیا لیکن دین کی طرف سے ہم اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہم پیسے کے لیے ہیں تو ہمیں اسی طرح دین کے لیے آنا چاہیے جیسے ہمارے بڑے تھے ان کے نقشی قدم پر ہمیں چلنا چاہیے اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کے اوپر بہت کرم و فضل ہے میں یہاں پر کسی کا شکریہ دانی کر رہا ہے تو میں آپ کو شکریہ دا کروں آپ لوگ جو بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں اپنی آخبت اور آخرت کے لیے تشریف لائیں اور اس کے لیے آپ نے اپنی آخبت اور آخرت سوال ہے ہمارے اوپر نہ ہی آپ کی کوئی ملوانی ہے نہ ہی ہم انشاءاللہ آپ کا کبھی شکریہ دا کریں اللہ کبھی بھی نہیں کریں گے نہ کبھی کیا نہ کبھی کریں گے جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اپنی آخبت اور آخرت سوال لے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محفل جو ہے سجائی ہی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ جب میں نات شریف کے اسلوب آج کے دور میں دیکھتا ہوں اور لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں کے ناتے پڑھتے ہوئے تو نات شریف کے پڑھنے کے انداز اور اسلوب اور جب ہم اگر ہم کسی سے سونے نہ پوچھیں کہ قیامت کی بڑی نشانی ورسل کون کی نشانی تو ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب عورتیں جو ایسے کپڑے پہنے گی انہوں نے کپڑے پہنے ہوگی کپڑے انہوں نے پہنے ہوگی لیکن وہ برحنہ وہ برحنہ ہوگی انہوں نے کپڑے پہنے ہوگی میں کہتا ہوں کہ حالانکہ کپڑے پہنے ہوگی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک بندہ مارگاہے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر میرا مقصد کسی کو ٹیز کرنا نہیں ہے یہ بھی میرا پڑھاتا ہے میں اگر کسی کو ٹیز کرنا چاہوں تو الحمدللہ مجھے اتنے اتنا روب اور اتنا ہمارا انگلیش کا پنجابی میں بولتے ہیں لفظ ایک انگلیش کا لفظ جو پنجابی بولتے ہیں اللہ نے مجھے اتنے گیٹس دیے ہو رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ اگر میں نے کسی کو ٹیز کرنا ہو تو میں نام لے کر اس کا آپ کا سمجھ کماکرہ کے بات نہیں مجھتا الحمدللہ اللہ کرنہ نہیں میرے اندر وہ خون ہے نہیں ہمیں اس قسم کی کوئی تربیہ کسی کو سوٹیز کرنا مقصد سنگی ہے تو بات ایسے ہے کہ میں کہتا ہوں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک وندہ بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے سب ناکھ پڑھ رہا ہو اور آپ کو ایسے لگے کہ گانا کھا رہا ہے آپ کو گانے کے اندر اور اس کے اندر کوئی فرق نہ ہے قیامت کی نشانیوں میں آپ کو اور کپڑوں میں اور برہنگی میں کوئی فرق نہ لگے برہنگی اور پینے ہوئے کپڑے آپ کو ایک جیسے لگے وہ اس طرح کے کپڑے ہوگی میں کہتا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں اس لیے بھی یہ نشانی ہے کہ آپ کو ناکھ کے اندر اور ایک انتہائی بھونڈے قسم کے اور انتہائی گھرے قسم کے گانے میں بھی کوئی فرق نہ ہوگی مقصد آج کی محفل سے جانا اور آپ سب کو اس کے اندر آپ کو بتانا پھر میں ارز کروں گا میں نے دعوت کسی کو نہیں دی سب اپنی مرضی سے آئے ہیں میں نے صرف بتایا ہے کہ فلان محفل ہے اور آپ تشریف لے آناللہ تو عرض یہ ہے کہ جو مقصد تھا میرا ذاتی کے اوپا ایک حضور قبلہ تینے طریقت میرے مشہد گرامی جناب پیر سید فضل رحمان شاہ صاحب نقش بندی مجردی گلانی مستامی شریف لے گئے آئے میں نے کہا آپ کی آپ کے فریض و براقات تمام لوگ حاصل کریں دوسرا جو مقصد تھا کہ یہ کہ لوگ جو آئے ہیں یہاں پر آئیں گے ان کو ہم بتائیں کہ ناز شریف ناز شریف پر پڑھنے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہت اچھی آواز ہو تو اللہ کا ایک بڑا کرم ہے لیکن ہر بندے کا کسی ہر کسی کا دل کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 گار کے اندر گل ہائی کی گت پیش کر مقصد یہ تھا کہ جو اسلوب اور جو طریقے ناک کے ہم بھول چکے ہیں وہ لوگ کو پتہ لگے کہ پھر یاد کیا پتہ ہم یاد کرائیں ہم اس کو دوبارہ دوہرائیں لوگ کو یاد آجائیں یا لوگوں کو اس میں سے بھی مزہ آئے لوگ اس میں سے بھی سکون حاصل کریں اور لوگوں کو پتہ لگے کہ جب کوئی انسان دل سے نہ کرتا ہے دل سے کوئی بات کرتا ہے اور حضور غوث پاک کی گیار گیار ویالے پیروں کا مہینہ میں تو بھی الحمد اللہ ہم سارا سال انہی کھاتے ہیں جی لگاتے رہتے ہیں ہمیں دیکھنے میں تو سننے میں تو آپ کوئی لگتا ہوگا کہ چودہ شریف ایک نقشبندی آستان مجددی آستان ایک بات یاد رکھئے کہ میرے حضور قبلہ عالم حضور غوث اگیاس خطول شاہ خواجہ 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 نون محمد تیرا ہی رکھ آپ چار سلسلوں میں اپنے خلافہ کو اجازت دے شک سلسل اللہ چشتی سلسلہ کی اجازت دیا کرتے جائے میں کچھ دن پہلے میرے پاس اصلاعات مجددہ میں نے کچھ لوگوں کو دکھائے ہوئی آپ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئی اجازت جو آپ نے حضرت بزرگ دی آپ اولاد پاک نے حضرت خواجہ دین محمد تیرا حضرت تعالی علی شخص سلسل اللہ آپ کے جو دوسرے جو حضور قبل عالم بابی صاحب حضور حضور فقیر العلیاء حضور سلطان العلیاء خواجہ فقیر محمد تیرا حضرت آپ نے جو اجازت دی اپنے خلافہ کو چار سلسل سلسل علیاء حضور 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 شریف کے علیاء کاملین ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی ایک سلسل میں نہیں رکھا وہ میں عویشہ آرز کرتا رہا تھا ایک حضور شریف ایسا آستانہ ہے کہ ہم مرید تو کہتے مرید تو ایک غلیظ سلط میں کہتا ہوں کہ بہت برا لفظ ہے آج کل کے دور میں حتق لئے استعمال ایک لفظ جو ہے وہ غلط العام ہو جاتا ہے پھر اس غلط ایک لفظ ایسا ہوتا جو پہلے وہ لفظ بلکل ٹھیک تھا آج سے سو سال پہلے لیکن سلولی سلولی وہ غلط العام ہو جاتا وہ لفظ لفظ مرید جو آج کے دور میں لوگوں کی حتق کرنے لئے استعمال قتل ہو ہمارا الحمدلللہ چورا شریف کے اندر یہ طریقہ ہی ہم نے جب سے آن کھونی ہم نے ایک چیز دیکھی چورا شریف کے اندر ہم سنگی کہتے ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا کہتا پیر بھائی سنگی دوست تو ارض یہ ہے کہ ہم نے میں ارز کر رہا تھا اپنے دوستوں کر رہا تھا کہ حمدللہ ہمارے جو چورا شریف ایسا استعمال ہے کہ یہ مرید تو لوگ دنیا بناتی ہے ساری دنیا یہاں پر بیشمار پینا لے ازام ہے مرید بناتے ہیں چورا شریف بناتا چورا شریف ایک ایسا استعمال حضور حوس پاک کی اولاد پاک ہیں حضور حوس پاک کے ان کے پاس فیوز و بائکات ہیں یہ لوگ پیر گر ہیں یہ مرید نہیں انہوں نے بنائی ہے پیر گر ہے آپ اپنے وقت کے علیاء حضور کی چنل شاہ صاحب رحمت اللہ میں کس کس کا نام حضور قبل عالم حضور خواجہ نظام الدین قیان رحمت اللہ حضور قبل عالم خواجہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ حافظ عبد القریم شاہ صاحب رحمت اللہ علی ایسے ایسے وقت کے علیاء جن کو چورا شریف نے اپنے وقت بہتاب اور چاند اور آفتاب بنا کے دنیا کے اندر ظاہر کیا الحمد اللہ تو میری جو سوچ تھی آج وہ یہی تھی کہ ہم اس چیز کو کوشش کریں لوگوں کو بتائیں کہ جن لوگوں کی آوازیں آواز مکی ان کو ان کی اتنی خوبصورت بھی ہوگی ان کی بھی نات سننی چاہیے ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی سٹیج پر کھڑے ہو کہ صرف انہی لوگوں کو حق حاصل نہیں آئے آقا کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت پیج کرنے کا انہی لوگوں کو یہ دنیا دوسری دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سارے ایسی کوئی بات نہیں یہ بات سبجی کہ کوئی بری آواز والے ہیں ہمارے پاس آرز یہ بھی ہے کہ ہمارا یہاں پر سپیشلی میں یہ چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو کہ ہم نے پر پروفیشنل نات خان نہیں ہے لیکن یہ چیلنج ہے ہمارا ہمارے پاس دو چار پانچ ایسے نات خان ہے جو یورپ کے اندر ان کا مقاملہ کوئی نہیں کلام میں پڑھاؤں گا اسے میں پیش کروں گا یہ کلام پڑھوں یہ چیلنج کرتا ہوں میں بڑا گناہ گار سا بن سکتا نہیں بڑھ سکتا بحمد اللہ یہ چھوڑا شریف کے فیضان جن لوگوں نے زندگی میں کبھی نہیں بڑھ وہ آج دنیا کے اندر ایسی نات پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے ایسے اسلوب میں پڑھتے ہیں سننے والا حیران سننے والا حیران ہو جاتا پریشان ہو جاتا یار یہ بندہ کون سی نات پڑھ ہے الحمدللہ اللہ سبحان وطالہ ہم سب کر وفضل فرم والا اوقی وما طح ذا ونبس وما سوا ذا فال هم ها فجور و تقو و محاصل اللہ لیم لیم اللہ strength دافت ہے اللہ علیہ 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 اللہ 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 علیہ اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah اللہ اللہ Yeah اللہ اللہ Yeah Yeah اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah 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 اللہ Yeah 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 Yeah, Yeah یا شیخ سید عبدالقادر آنڈگیاں میں تیرے در یا شیخ سید عبدالقادر آنڈگیاں میں تیرے در آنڈگیاں میں تیرے در آنڈگیاں میں تیرے در آنڈگیاں میں تیرے در آج میراں دیدار وغاؤ نین وغا من نیر میراں شاہ جلانی پیر میراں شاہ جلانی پیر میراں شاہ جلانی پیر مولا علی دی خاص نشانی پجتن دی تصویر میراں شاہ جلانی پیر شاہ جلانی پیر میراں شاہ جلانی پیر مولا علی دی تصویر مولا علیہ شاہ جلانی پیر مولا علی دی تصویر 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 مولا علی دی موسیقی 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 حضور دے لباس دا حضور دے وجود دا ہے تار تار روشنی تیوال وال روشنی محمد نبی دکی مثال چار دار روشنی جوال وال روشنی تیوال وال روشنی تیوال وال این سلام علیک ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودیچ تیری نبیان دے سردار آگئے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد موسیقی رسول اللہ موسیقی 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 کہ کیسی رو لکھا ہے؟ سلان اللہ میں تو سنوڑی گادا سناک تہم بہت تیزی دل جاریہ کہ انڈیا بنارس دے وچھ ایک کانفرانس ہوئی اس کانفرانس دے وچھ ہندو پاک دے علماء اور مشہد اشیر فرماؤں اُدھے وچھ ایک تاج بنایا گیا کہ کسی شخصیت نے صرف پر اکھیا جسے علماء اور مشہد نے اے فیصلہ کی تاکہ اے تاج جنائے اے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سہت کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں تساروں اے دسنا کے او پیر جماعت علی شاہ میرے بابا جی دے خاتم اور غلام نے سبحان اللہ اور انہوں نے ایک ہر کہنا پہ ہی کہ کابل تھا لار کے مجھے جلد تصیب ہوئی اس مرح کی آدری سے میری قسمت پردھتا ہے اللہ میرے بابا جو برمحمد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ایر تیرہ شریف تو تشریف لیائے لے انہوں نے لیا را لے کون سے انہوں نے مشہور و معروف خلفاق بابلی شریف والے شہنشاہ خاجہ خان عالم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اور عادی نام دار نتھیال شریف اور نظام ہو دین کئی عشیف ایت شریف اٹھے جاکے عرب کے تی حضور اسی اتنے بھرو آدے آدے کہ تُس ہی سارے نیرے ہو جاؤ کہ چُڑا شریف نے بچاکی دینا زیاب دینا سبحان اللہ علیہ وسلم کونہ دیت یہ دو تیر پانج لے گے بھرے مشہور و معروف خانے لے گھل کرنا کہ خاجہ خان عالم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم بابلی شریف دا فیض جڑائے اوئے تنگلی شریف سبحان اللہ تنگلی شریف دا فیض غار شریف سبحان اللہ سبحان اللہ اور جڑے بابا فکیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اونا دے فنفا فیر جماعت ریشان صاحب رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ علیہ وسلم عبدالکریم صاحب رحمت اللہ علیہ عیدگا شریف عیدگا شریف دا فیض رہے او موری شیف موری شریف تو فیض شاد پور شریف جی آہ اجڑے چھتیاں ٹوپیاں لے اسی دوجوان تک دے اونا سوڑنے سوڑنے داڑیاں میرے بابا کی ذکاں مہار اللہ مہار اللہ دوسری جنے انہوں نے انہوں نے اپنے دور بچے بڑے کانٹ کی دے اللہ تعالی ہمارا کبور مَدھور فرما ہے انہوں نے اللہ تعالی درجات برلد حرم کہ میرے بابا جی دا فیض پوری دنیا تھے بلکہ ان دستان کو ہی اُتھے بھی دو تین آستانے جڑے فیض یاد دیں میرے بابا جی میرے کیولا عالم کے دکتے جگر تشویی فرمارے انہیں اجازت ایک ملبت پیش کرنا دو تین چھے بلکہ انہیں اے مرکبت میں اپنے قبلہ عالم کے بھرگاہ میں پیش کرنا گل لا کے کھجے کھم لے نوں گل لا کے کھجے کھم لے نوں لجبال نے کرم کما چھڑیا لجبال نے کرم کما چھڑیا کھم لے نوں گل لا کے کھجے کھم لے نوں کھم لے نوں میرا مرشد پریہ کھم لے نوں مرشد پریہ کھم لے نوں زنگلا کے سارے آمیران دا میں نو اپنا رنگ چلا چندیا میں نو اپنا رنگ چلا چندیا میں نو منگنا پہ آ نہیں در در تو ایسا پہر سخینے پاچھ دیا میں نو اپنا رنگ چندیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے نو وسدہ دوارا مور شددہ نوے وسدہ دواراں مورشد دا جنہیں دیکھیں فیض راجان چھتے راں مانگناں پی آنے در در دوں ایسا خیر سخیر نے پاچھ دیا الحمدللہ وحدا والشلات والسلام علام اللہ ربی بعد وعلا آلہی وآصحابہی علی صدق وصفا والہدہ سبحان اللہ لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ صدق اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ آنا تیرا وَرُسَرْبَلَا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں وہاں کیا شود و کرم ہم دو صلات و بات نورین نظر نور ایک نورین نورین نظر اولور کبنا بابا جی سرکا سبحان اللہ آستانہ علیاء دربار 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 گوھربار چورا شریف دی زینت بہت ماشاءاللہ سبحان لا اور غالبا ends اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اے میری تجویز کی سوال اللہ کیونکہ وقت تھی قلتیں موجودہ جڑا دور ہے نا ایک بڑا پرختم ہے اس دے اندر ایسیاں ایسیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں بندہ تصور نہیں کر سکتا سب تو نازک جڑی بارگائے بارگائے مصطفیٰ سن اللہ ادب کا ایسٹ زیر آسما ادب ارش نازک تر نفس گم کردہ آیت جنیدو بائیدی سب تو نازک بارگاہ عقیدہ ساڑھا اے بے کے حضور بیک بھی رہنے سن بھی رہنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ بھی سرما دینے لیکن جب جس کو شروع ہو جائے کی تُسی توقع اور اخدیوں کے حضور دی نظر کرم ہونے کی سب کو شروع ہو جائے جی 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 بک اللہ تو انہوں پتہ ہے کہ میں راچہ دین میلات کی بیٹی دا سربرستے آنا بیاں محفلے لات ہوں دیئے میں نے دو منٹ نہیں دینگے جڑی انٹرنیشنل محفلے لات ہوں دیئے قدی بھی میں نے دو منٹ نہیں دینگے ساری رات بیٹھا رہاں نہیں دینگے اس دنی وجہ پتہ ہی کیے اس دنی وجہ میں دونوں تاثرے ہوں اور یقیناً بار بڑی انہوں پتہ بھی ہوگے گا کہ بلال جامعہ مسجد دے اندر انٹرنیشنل محفلے لات ہو رہی سی بار بار پڑھنے اللہ کہہ رہے ہیں اسی اچھی بولو اچھی بولو دو یا تو پڑھ چکو اچھی سبحان اللہ خو جے سننی ہو تو دو یا تو پڑھ چکو جے سننی ہو تو دو یا تو پڑھ چکو تو میں اٹھیا جسلہ میں ملے میں کہا خدا دی ہو بندی ہو یہ سننی نہیں لاتا ہی آئے رہے نا جے سننی نہ ہو دے تو کدھی نہ ہوں دے کہ سننی نے تا آئے نا تو دو جہاں مرن جو گئے ہو بار بار آتی ہو دو یا تو چکے کرو دو یا تو چکے کرو تو میرے جہاں بندہ جتنوں اسرائیترس ہے اور کدھی یہ ہوں گا بے ایک آتھ دا سارا لیا کہ در بہا اوپر کرنا جے میں دو یا تو پڑھ چک سکا تو میں سننی نہیں لیا دوسرا ہے کہ سرکار دو آلم آرے سلام دے موے مبارک آگے ہم گے رہن کے تا ناتھوان کدھ رہ سن ناتھوان ہی کدھ دا ہتا کہنا ناتھوان کو کدھ دے لوں ایلو کہندے نہیں ناتھ کس لو ناتھ کہندے نہیں سبھان اللہ ایلو کہندے نہیں ہوں دی کدھ سجا ہے کدھ خب ہے کدھ اوپر کدھ ہیٹ اور بار بار آتھ چکو بار بار سبھان اللہ کو سبھان اللہ آخ دے ہو یا رہی کہندے رہی نو سارے سبھان اللہ بھی کہندے رہی اور ناری ممار دے رہی ماشا اللہ بھی کہندے رہی کسا نو آخن تی لوڑ پہ ہی ہے اپنے آپ جدو دلہ تے گھر لگ گیا تو سبھان اللہ نکل دی تو میں اے عرض کی تھی کہ اے جنے سرکار دے مووے مبارک اگیا رکھے نہیں ایڈا نو چک کے تے کمرے بیچے رکھو بڑے عد بڑا تے زیارت کمرے بھی جا کے کرنے آسادہ حقیدہ ہے اے وے کہ لا ترفعو اسوادکم سرکار دی بارگاہ بھی چاہ بھاگو چینا ترس اللہ 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 انتہ بتا عمالکم بانتم لا تشعرون سارا کیتا کرتیا تو ہڑا کھو پہ جائے گا اور ہوں پتہ ہی چلے گا کھو پہ جائے گا تو ہموں پتہ ہی چلے گا تو میں اے عرض کی تھی کہ ساڑا عقیدہ ہے وے کہ سرکار حاضر و ناظر تے جس طرح عزی حضور دی بارگاہ بھی چاہدر ہو کے دست بڑھتا بڑے عدب ندھ کھڑے ہو کے سلام پڑھ دیا ایتھ ہے قددے نے پیدے حضور دی بار مبارک یہ حضور دی بدل دا حصہ نمو یہ حضور زندہ حضور دی غاد بھی زندہ میرا خیال ہے ایک گلنہ اتنیاں کڑویاں لگیاں حق کڑویاں لگیاں کہ اندوں اندر قسمہ کھا دیاں دیاں کہ اس بولوین آسان ٹیم نی دیرم بھو بھی تھی سانو چاہیدہ خوشانتی تو نے پتہ میں گولامی دا پتہ جس طرح گھلے چپایا تیکٹیس اسٹی دی گولامی دا پتہ اپنے گھلے چپایا اے نورین نظر اور نور بھابا جی سرکار دے کی بلا والد ماں دے انہ دو آستیاں دے دادا جاں انہ نے میرے گناہگار سبھان اللہ سبھان اللہ آستانہ عالیہ چورہ شریف لے سبھان اللہ سبھان اللہ دے دو میں آپ دے نور نظر موجود تھا اللہ اللہ حضور کی بلا پیر سید محمد کبیر علی چاہتا حضور کی بلا پیر سید محمد شبیر علی چاہتا دعا نے بابا جی سرکار دی بھارگاہ میں نے پیش کی تا کہ اس گناہ داروں قبول فرما آپ نے میرا ہاتھ ہاتھ وچڑ ریا تر فرما لگے ہیں شعبات ہے میڈا پتر آپ نے میڈا پتر آگیا اللہ ہے 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 میں رائے دانی گیا شامل پہنچیاں آپ رائے دانی ساڑے گھر جلوہ پھرو سنو منچی کچھ جاگے میرے پائی سوت ہو گئے پائی نظیر صاحب بڑے انہیں آستانہ آ لیا جورہ شریف دے زبردست آشک اور قدمت گزار سبحان اللہ حضور نے پوچھا کون آیا اگر ملن لگ پینا کون آیا پائیور کین لگے کہ میرا پائی ستیگ آیا فرما لگے ہی شمس ہے میڈا پتر آگیا کہ ایسی جناب بارگاہ آستانہ آلیا چورہ شریف ناز کرو کوئی دیو پر میں سنتا رہا ہوں آپ نے اپنے مقام تے سارے نے چورہ شریف دہ دکھر کیتا ہے دلتے اچھے یہاں کے مقیانہ کے چورہ شریف مرکز اور ممبائے لکش بندیت دا اور مجددیت دا ممبائے انہوں نے نہ کوئی منیت ہوتا ہے علاج تو کوئی نہیں نہ ہوئی جدو سارے پاکستان دے آستانے اے سارے فیض یہاں اپنے چورہ شریف تو انہوں نے نہ کھوڑ نظر اپنے دادے دا نان وہ سنوانے پیدا نہیں ہوتا ہے پیسو لڑنگے پیسو لڑنگے جمعہ پہنگیاں دادے پیدہ نان نہیں لینا کیونکہ ساڑے خواجہ خواجگاہ آنکین مجھ پرکا جائے گا لیکن یاد رکھو کچھ بھی ہو جائے خادم بند کے روگو خادم بند آستانے دے خادم بند کے روگو اور آستانے دے وفادار بند کے روگو حضور ابلہ مائی صاحبہ جی اللہ تعالیٰ تراجعہ برند فرمائے آمدہ دادی صاحبہ آشان تو انہوں نے پتہ ہے میری کے پوزیشن سی میں کھڑو نہ سا سکتا بلکل کھڑو نہ سا سکتا چلنگ تو بڑا مجبور سا اسپتالوں نکل دا ہی نہ سا ترمائی صاحبہ جدو جامعہ خریدیاں جانات ہیں آپ نے فرمایا کہ اُتھے کون رکھڑا ہے آپ نے فرمایا حضور بابا جی سرکار نے سوچ رہے ہیں میرے بارے جو نہ فرمایا ہو گی تھے پیر صاحبہ نے فرمایا بابا جی سرکار نے کہ انہوں نے آنے تھی کوئی نہیں ہو تو آج اہم تکال نہیں ہوں گے فرمایا چک کے ممبرہ کے بالوں آج کتنا عرصہ ہو گیا جامعہ خریدیاں نارا تکبیر نارا رسول اللہ نارا تحقیب نارا حیجی انہوں نے زیادہ ہو گئے الحمدللہ انہوں نے دعاوں کا نتیجہ چھلنی چھلنی ہے بدن مگر چاہتے ہیں تو انہوں نے پتا ہے میری پوزیشن کے چاہتے ہیں آج کسا انہوں نے پتا ہے پورا بدن چھلنی چھلنی ہے لیکن یہ چورہ شریف کا فیض ہے سبحان اللہ مائی صاحبہ دیا دعا مانو اللہ انہوں نے درجے بلند کریں جس ویلے بھی دعا مانو مائی صاحبہ دھمی نہ لو گونتے ایسے جاندے ہیں تو میں قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے واللزین جاہ دو دینہ جنا لوگا دی جد و جہد تکو دے ساڑھے واسٹے ہو دیئے لا نہ دے ینا ہوں سو بولانا اسی بھی اپنے راستے انہوں نے دروازے کھوڑ دے دیا اللہ 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 فرمایا جنادی تکو دو ساڑھے واسٹے ہوں دیئے کوشش ساڑھے واسٹے ہوں دیئے اسی بھی اپنے دروازیں انہوں نے کھوڑ دے دیا سوالاللہ آپ آسانیاں پیدا کر دے دیا میرے عزیز محترم جناب میں ٹکی ٹکیاں گللہ کرنا جناب مولانا الحافظ کاری غلام مرتضی صاحب نے بڑیاں بیانیاں گللہ کی دیاں لیکن انہوں نے جڑا نچوڑ کر دیا کہ اس قوم نو مارن واسٹے سب تو بڑا علاجے اے واسٹے انہوں نے جناب ایسیاں گھولیاں دے گو کے عشق مصطفی صلی اللہ علیہآلہ اللہ علیہؑ ، نکل کے لیکن ہارکہ عشق مصطفی سامانی اوز مہربر تر گوشہ دامانی اوز راجی ماہ عشق مستقع ایک ایسی دونت ہے کہ تمام خوشکی اور طرید یا نعم تاثمت کے آگے ہیں اللہ اللہ اگر آج بھی چوکی دار ننو تینا مو سے رسالت پر ڈھاکے پیر یا نہیں ختمین نبومت پر ڈھاکے پیر یا نہیں سارے ان پتہ کوئی نیسٹ کر لیا صبر پتہ نہیں جنا نے سب تو زیادہ پیرہ دیتا ہے ختمین نبومت پر اور نامو سے رسالت پر اور ٹی وی تا تسی چلکینی تک ہوگی کبھی نہیں چلکینی تک ہوگی اے غنبی ساڑے مرگ دا چیف جسٹس جس نے پیلا مرزنیاں دے حق جبورا پورا فیصلہ دیتا اور پھر صریف فیصلہ دین پر مجبور ہو گیا اے کنہ نی جدو جیسی ہے اے اس شخصیت دی جدو جو دے جسنو امیر المجاہدین کیا جا اور کینو پیسو پیدے نام رہن دیا امیر المجاہدین حضرت اللہ ما خادموں سے انتابر ازنی جے خاکے بڑھے سرکاری طورتیں آپ نے فرمایا کہ رکاوٹ کیتی جائے شہادتہ دیتیاں بے پناہ لوگ زخمی ہوئے لیکن نامو سے رسالت پر پیرا دیتا آج بھی ضرورتیں کہ نامو سے رسالت اور ختم نبوت پر پیرا دیتا جائے حضور موس پاک شہنشاہ مقدار آپ نے حکانیت اسلام صداقت قرآن اور آپ نے اغیار دینار بھی مقابلے کیتے صرف آپ نے کرامات نہیں دسیاں بلکہ آپ نے پورا قوت فیصلہ دینار آپ نے دشمنان دین تا مقابلہ بھی کیتا ہے اس واسطے صرف وہ سے پاک یا کرامات تک نہ رویہ کرو ویسے حضرت میں بڑا دکھی ہے گلو لے کر جس طرح اللہ دی مردی میں ساتھ تاری جناز ملدہ شریف اللہ خیر کرے اب حضرت اسی گھٹھے بھی ہویا بسم اللہ شکر بلکل اس طرح اللہ دوبارہ کرے اللہ دوبارہ کرے اللہ دوبارہ کرے شاید اس سے ملدہ ترائیت ہوگی ہے حضرت صاحب ہی موجود کی جو مہا شاہداد بھوسے پاک دے آستانے دے سامنے جناح تک اندہ دیکھیا حضور قبلہ بابا جی سرکار جی مدینے پاک و مرتا ہمیں اس طرح ہے اللہ 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 اے میں دیکھی آیا جو سے پاک دی بارگاوچ سبحان اللہ نوے سال عمر مبارک ہوئی ہے سبحان اللہ پہلی قسط کرامت دے جڑیہ اٹھارہ سال دے عمر میں آئے 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 پنجی سال آپ نے مجاہدات اور ریاضات وجہ گزارے پھر آپ نے درس و تدریس تا کم کم کی تا کم کی تا بہت اس وقت دی ضرورت ہے کہ تو جو دے وہ اپنے دینی مدارس تی طرف دینی مدارس تی طرف تو جو بہت کٹ ہو رہی ہے تے جڑے بھو زیادہ تو سینا نوٹ نچاور کر دے ہو نا بھو زیادہ او تھوڑے جے کٹ کر کے جڑے دینی آدارے نا انہوں نے جلانواتا ہی پہنگی ہے ضرور پیجیا کرو میں ہمیشہ سرپرستی کیتی ہے حضرت جینم مدحسہ قریبی یادی بڑے عرصے تو میں آج تک ان میری سرپرستی رہی ہے لیکن اس طرف میں جا پکھیلی باتا ہے رو پہ جڑے بہت امیم نے آفظ خادم حسین صاحب مولانا رو پہ کہہ لگے کہ کوئی لوگا نہیں توجہ ہوئی اس پاسا درسہ دے پاسا کوئی نہیں رہی بس محفلہ ہونا محفلہ ہونا محفلہ جے محفل کر رہی ہے پھر نیکس ٹیم ہی ایو جو کر رہی ہے ایو جو محفل حتیٰ سہالہ جناب آج اتنی پیاری محفل ہوئی ہے میرا تک دن کچھ ہو گیا آسان انشاءاللہ کوشش ہو گئی اور باقائدہ ہونا میرا خیاد ہے کہ جدو بھی جامعہ چا محفل ہوگی تو انہوں اے ہوئی رہا کے ملے انشاءاللہ انشاءاللہ سلی علی سیدنا محمد وعلا آلی و صحبی و بالک و سلیم اللہ سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ سلی علی سیدنا و مولانا محمد آہ کیا مرتبہ غاس ہے بالا تیرا آہ کیا مرتبہ غاس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سلوں سے قدر مالا تیرا اونچے اونچوں کے سلوں سے قدر مالا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلوا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غصت ہے بالا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے چاہتے حشر تک میرے گلے میں رہے پچا تیرا ہشر تک میرے گلے میں رہے پچا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غصت ہے بالا تیرا قسم دے دے کے قیلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مجھ کو رسلا بھی اگر کوئی کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نام رضا بلدائر اس را تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غصت ہے بالا تیرا رہے پچا لے اللہ علیہ وسلم 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 اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ... 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 ... 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 میری زندگی آج پہلی دفعے صرف ریکارڈ میں بلکہ گرامو فون میں ٹوٹھایا ہے یعنی اتنی شاندار معافے ہیں جس لئے سارے بلد میں چورائی دیں سنافواں اور مکررے لیں اللہ تعالیٰ اس معافل دست کے عمد محمدیہ علیہ دہی جات و حسنات کرم پر پایا بہت اچھی بہت محفل جناب ہو جائی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ گمی اللہ چاہتا ہے خیر افیت رہیت ایسے ہی محفلوں دیے رہے ہیں جنابی اللہ کے محفل جلیہ انڈ ہوئی ہے انڈ پر آخری شیر پیش کر ساکھانے چورے والے ہیں چورے شریف اندر چورے والے ہیں چورے شریف اندر اللہ او دیں بزمہ سجائی ہے پاک پنجاب کشمیر اندر چورے والے ہیں محفل اللہ جتھے جتھے وریندے اولیاء اللہ اترحمت رب دیں چھائیے چورے والی سرکار نے کرم گیتا کا عمدت کرم فرمایا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہوئی بہت مبارک ہے اللہ باقی ساری جناب سارے بزم اور ساڑے جتنے دوست نے بخصوص ساڑی بزمیں چورائی انہا دیا افرٹس نے تو اڈے جے ساڑے دوست تو اڈے ساڑے پائی اور جڑے فیضی آفتگان نے چورے شریف اور انہا سب نے ملکے میرے بڑے اچھے دوست میرے پائی تارک اور راجہ تارک صاحب انہا جے جتنے دوست نے ساڑے انہا سب نے ملکے اس محفل ہو کامیاب فرمایا ہے اسے ایک کرم ہے حضور بہنس پاک سب ہالاللہ انہا دینے کے نائت ساڑے ساڑے دوتے ہیں اللہ سبحانہ وطاللہ دی بارکانچے عرض ہے اللہ پاک یہ محفلہ سجدیاں رہے ہیں اور یہ جدا فیضان جاری ساری لکھے ہیں بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی